حضرت امیر محمد اکرم آوان مد زلہ العالی دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاہ ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا سلام علیہ حبیبہ محمد عالیہ وصحبہ مہین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعلہ آل محمد کمہ صلی تعالی ابراہیم وعلہ آلی ابراہیم نکرمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلہ آل محمد وعلہ آلی ابراہیم اللہ علیہ محمد وعلہ آلی ابراہیم نکرمید مجید عزیزانِ گرامی آقامِ شریعت واضح ہیں اور ان کے اوقات معین ہیں طریقے کار معین ہیں اور کسی قسم کا کوئی اشتباہ ان میں نہیں ہے اگر کسی کو کہیں کوئی اشتباہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے اپنے علم میں نقص ہے یا مزاج میں نقص ہے اس کے شعور میں یا اس کی سمجھ میں کمی ہے قانونِ قدرت یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء مبوس ہوئے ہر نبی کے ذمہ جو کچھ پیغام پہنچانا تھا جو طریقے کار عبادات کا معاشرت کا اخلاقیات کا انسانی زندگی کا جو میار جو طریقے کار اللہ قریب نے سے عطا فرمایا تھا ایمانیات اللہ اور اس کے فرشتے آخرت اللہ کا نبی کتاب ایمانیات بھی اور احکام بھی دنیا سے کوئی نبی ایسا تشریف لے کر نہیں گیا جس نے منوان پورے کے پورے پہنچا نہ دیئے کوئی بھی نبی اپنا کام اطورہ چھوڑ کر نہیں گیا یہ الگ بات کہ کسی کی بات پوری قوم نے سنی کسی کی آدھے لوگوں نے مانی کسی کی پانچ دس نے مانی اور کسی کی بات ایک نبی قبول نہیں کی لیکن انبیاء نے پہنچانے میں قصر نہیں چھوڑی اور نبی تب تک دنیا سے نہیں اٹھتا جب تک وہ اپنا جو اس کے ذمہ دین پہنچانا ہے پورا پہنچان نہیں لیتا ہے یہ قانون قدرت کا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں مبوس ہوئے تمام نبیوں کے امام ہیں سب کے سردار ہیں ساری انسانیت کی طرف مبوس ہوئے اور قیامِ قیامت تک کے لیے جتنی مخلوق آ رہی ہے جا رہی ہے سب کے لیے نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے آپ نے جو دین سکھایا وہ اتنا معتدل اتنا صحیح اور اتنا آسان اور اتنا قابلِ عمل ہے کہ آپ کی بیست سے لے کر قیامت تک دنیا میں جتنی تبدیلیاں بھی آئیں وہ اپنی جگہ اٹھل اور قابلِ عمل لے آج بھی نبی محمد الرسول اللہ ہیں کل بھی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے آج بھی دین وہی ہے جو حضور نے سکھایا کل بھی وہی ہوگا اب اس میں کچھ لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں عجیب طرح کے ہوتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اعتراض یا خامی دین میں نہیں ہوتی مہترز کہ اپنے شعور میں اور اس کی سمجھ میں ہوتی ہے بے شمار حقائق ایسے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حد مبارک میں ارشاد فرمائے لیکن ان میں بہت کم ایسے ہیں جن تک آج تک سائنس پہنچی ہے اور اس نے قبول کیا ہے کہ یہ بات اسی طرح سے اور ابھی بے شمار ایسی حقیقتیں جہاں تک سائنس پہنچی نہیں سکی تو جہاں تک سائنس نہیں پہنچی جو سائنس کی سمجھ میں نہیں آتا وہاں سائنس دان یا اہل سائنس اعتراض کرتے ہیں لیکن انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین ایک اٹل حقیقت ہے اور سائنس انسانی دماغ کی اوپج ہے آج ایک اصول تیہ کرتی ہے کل دوسرا اس کا انکار کر دیتا ہے وہ اصول بدل جاتا ہے کل دوسرا ہو جاتا ہے سائنس کی تاریخ پڑھیں تو کتنے حقائق سائنس نے ماننے کے لیے کہا لوگوں سے منوا ہے اور پھر خود ان کا انکار کر دیا کہ یہ غلط ہے دوسرا ریزولٹ آگیا لہٰذا سائنس کے حوالے سے اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہر چیز واضح ہے اور تمام حکام واضح ہیں تو ان پر کس طرح سے عمل کرنے میں کوئی آسانی ہو کیونکہ اکو باطل کا مقابلہ رہتا ہے ہمیشہ روشنی و تاریکی کی آمد و شد رہتی ہے ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں ہمارا وجود مادی ہے اور اس کی بے شمار ضروریات مادی ہیں اور ان کی تکمیل کے ذرائع مادی ہیں ہم بدن کی سہولتوں کے لیے بدن کے آرام کے لیے بدن کی خواہشات کی تکمیل کے لیے احکام شریع کو بھول جاتے ہیں اور اپنی اکل اپنی سوچ اپنی فکر اپنے نفس کہہ لیجئے اس کے مطابق اپنی کوششیں کرتے ہیں اب نفس کے ساتھ شیعاتین بھی شامل ہو جاتے ہیں مشورہ دینے میں پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کچھ تو وہ لوگ ہیں جو کلی طور پر اس ہر ہی نکل گئے انہوں نے دین کی پرواہ نہیں کی لیکن ایک طبقہ وہ ہے بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو خود کو دیندار کہلاتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اور ممکن حد تک نماز روضہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن دیکھا ہی گیا ہے کہ جو خلوص نیت اور جو ہماری کوششوں اور کعوشوں میں خلوص حصول دنیا کے لیے ہوتا ہے وہ دین کے لیے نہیں ہوتا ہے دین کے شعبے میں ہم خانہ پوری کرتے ہیں دھاڑی بڑھا لیتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں روضہ رکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن وہ خلوص وہ درد جس کے لیے ہم حصول دنیا کے میں کوشش ہوتے ہیں وہ ادھر نہیں پائے گا اور بہت کم خوش نصیب وہ ہیں جو سارا درد دین پر عمل کرنے میں لگاتے ہیں اور دنیا میں گزارہ کرتے ہیں اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جو دین میں گزارہ کرتے ہیں اور سارا خلوص حصول دنیا میں سرف کرتے ہیں بہت کم خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو سارا خلوص اتباہ دین میں خرج کرتے ہیں اور رسول دنیا کے لیے اپنا گزارہ کرنے کے لیے باج بی سی کوشش کرتے رہتے ہیں باعزت گزارہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے ایک ارشاد عالی کا مفہوم یہ ہے کہ دو میں سے ایک طرف نقصان ہوتا ہے یا دین میں یا دنیا میں اگر آپ سارا خلوص اتباہ دین میں لگا دیں گے تو دنیا وی امور میں آپ ممکن ہے نقصان میں رہیں کہیں خامی رہ جائے کہیں کمی رہ جائے اور سارا خلوص دنیا میں لگا دیں تو یقیناً اتباہ دین میں کمی رہ جائے ایک طرف نقصان ہوتا ہے اب یہ سارے کا سارا خلوص جو ہے اولیت جو ہے جسے آپ پرائیٹری کہتے ہیں کہ سب سے مقدم سب سے پہلے وہ دین ہونا چاہیے یہ کیسے ہو اس کے لئے ہم حوصلہ کہاں سے لائیں ایک یہ بات ہم میں بڑی غلط العام ہو چکی ہے اور ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ دین پر عمل کا عجر تو ملے گا آخرت میں اور دنیا تو سامنے ہے اور سامنے کو چھوڑ کر یہ بات بڑی غلط ہے دین کے ہر عمل کا عجر اسی وقت ملتا ہے جو آخرت میں ملے گا وہ تو اللہ کا عنام ہو جس طرح دنیا کے کام کا ریزلٹ آتا ہے کبھی امید کے مطابق کبھی امید سے کم کبھی امید سے زیادہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں بھوک مٹ جاتی ہے پانی پیتے ہیں پیاس مٹ جاتی ہے فصل بہتے ہیں فصل نصیب ہوتی ہے کاروبار کرتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں پیسہ آتا ہے جس طرح دنیا کا کام ہے اس میں پھر تھوڑی سی تاخیر اور ڈیلے ہو جاتی ہے وقت خرچ ہوتا ہے دین کے ہر حکم پر عمل کرنے کا عجر نقد اور فوراں ملیا اور اگر نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دین پر عمل کرنے میں کہیں نیت میں کتائی ہے یا خلوص میں کتائی ہے یا عمل کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے اتباع رسالت میں یا سنت کے خلاق کہیں کوئی کمی ہے کہ اس سے ہم پر کوئی اثر نہیں ہوا قرآن حکیم نے بھی بتا دیا متعدد آیات میں مثلا عبادات کے بارے یہ آپ دیکھ لیں فرمائے نسلاتا تنہان الفخشائے والمنکر ہم نے صلاة کو نماز کے ساتھ پابند کر دیا صلاة سے مراد عبادت الہیہ اور ہر حکم کی اطاعت عبادت جس بھی حکم الہی کی اطاعت کی جائے گی وہ عبادت شمار ہو تو پہلا پہلا انام جو ملتا ہے اسلام پر عمل کرنے کا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطبا کرنے کا جو پہلا انام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بے حیائی اور برائی سے حضمی بچ جاتا ہے رک جاتا ہے یہ تو نقد ہوگا نا اب اگر ہم رکتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس اطبا میں کہیں کمی کر رہے ہیں یا طریقے کار میں خامی ہے یا نیت میں کمی ہے یا خلوص میں کمی ہے کہیں کچھ مسنگ لنک ہے دین کے ہر عمل کا عجر نقد ملتا ہے ہر تسبیح اپنے ساتھ ایک الگ کیفیت لاکھ لی ہے ہر قلمہ حق ہر نیک عمل اپنے ساتھ ایک الگ قسم کا لطف اور ایک الگ قسم کا درد اور ایک الگ قسم کی تفجعہ اللہ لیے ہوئے ہوتا ہے بعض اوقات ہماری طرف سے کمی ہوتی ہے ملتا ہی کچھ نہیں اب کھوٹا روپیہ لے کر جائیں تو کیا ملے گا جب نیت میں خلوص نہیں ہوتا تو سکھا ہی کھوٹا ہوتا ہے ملتا ہی کچھ نہیں بعض دفعہ کم ہوتا ہے اور میند اور کوشش اور خلوص کم ہوتا ہے ہوتا ضرور ہے اس پہ کم ملتا ہے ہمیں محسوس نہیں ہوتا بعض اوقات بہت زیادہ بھی ملتا ہے لیکن ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے بعض اوقات ایک چھوٹا سا نیک عمل کسی بہت بڑی برائی سے بچانے کا سبب بن جاتا تو جب اللہ اسے ہمارے راستے سے ہٹا دیتا ہے اور ہمارے سامنے ہی نہیں آتی تو ہم محسوس نہیں کرتے کہ اس چھوٹے سے عمل سے میں کتنی بڑی مصیبت سے بچ گیا ہوں لیکن سب کچھ نقد ملتا ہے اللہ کریم اتار نہیں فرماتے اور آخرت میں نیکی کافر کی جو ہے وہ بھی ضائع نہیں جائے اگر کافر نیکی کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیکی اسے دنیا میں لوٹا دی جاتی ہے اس کا عمل اسے دنیا میں دے دی جاتا ہے اب کافر کا چونکہ اللہ پہ یقین نہیں ہے آخرت پہ ایمان نہیں ہے تو ظاہر ہے اگر وہ نیکی کرتا ہے تو دنیا کیلئے کرتا ہے یا کسی مصیبت سے بچنے کے لئے یا کسی بیماری سے بچنے کے لئے یا نیک نامی کے لئے کسی نے کسی دنیاوی کام کے لئے کرتا ہے اس کا وہ دنیاوی کام بھی اللہ پورا فرما رہتا ہے نیکی کو ضائع نہیں فرما ابھی تک موجود ہیں بے شمار کافروں کسی نے ہسپتال بنا دیا خیراتی کسی نے طالعہ بوجہور بنا دی کسی نے راستہ بنا دیا ابھی تک تو موجود ہیں اس بنانے کا ان کو دنیا میں عجر دے دیا جاتے اور اگر نیکی کافر کی ضائع نہیں ہوتی تو مومن کی نیکی کیوں ضائع ہوگی فوراً اس کا معافضہ ملتا ہے جو آخرت کو ملے گا وہ مزید اس کی عطا ہوگی سارے کا سارا اس کی طرف سے انام ہوگا تو نیک عمل کا فوری عجر اصلاح احوال ہے بندہ صدرتا جاتا یہ جو مزید میند ہم کرتے ہیں اللہ کی یاد کی اللہ کی ذکر کی اس سارے کا حاصل یہ ہے کہ وہ خلوص جو اتباع رسالت میں اتباع شریعت میں چاہیے وہ مل جائے اس کا یہ حاصل نہیں ہے کہ ہم پیر صاحب بن جائیں اس کا یہ حاصل نہیں ہے کہ اب دنیا میں وہ ہونے لگے جو ہم کہیں نہیں وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے دعا ایک عبادت ہے ہم دعا کر سکتے ہر کام کے لئے لیکن ہم اللہ کو مشورہ نہیں رہ سکتے اور نہ وہ ہمارا مشورہ مانے کا پابند ہے اور نہ ہماری یہ اہلیت ہے کہ ہم اس کے امور میں مداخلت کریں انسان کی یہ اہلیت نہیں ہے ہاں دعا مانگنا عبادت ہے اسے پسند ہے ہر کام کے لئے ہر بات کے لئے اسے ارز تروک کرتا وہ اپنی مرضی سے وہ ہی ہے جب وہ چاہتا ہے اور دعا بھی تقدیر ہے جو دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ بھی اچانک نہیں ہوتی یہ ازل سے اللہ کے علم ہے اور مقرر ہے کہ فلان یہ دعا کرے کہ دعا قبول فرمائی جائے کوئی بات اچانک ایسی نہیں ہوتی جو اللہ کے علم یک دم سے آ جائے پہلے نہیں اور آ جائے کہتے دعا بھی تقدیر اصل بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی نبی کریم صلی اللہ جہاں دین پہنچا یا وہاں ایک قلبی ایسا تبدیل کر دیا کہ جو سو فیصد دوسری طرف تھے وہ سو فیصد سے زیادہ کوئی سو پچاس فیصد اس طرف آگئے جن کی ساری زندگی کا حاصل دنیا تھی ان کے ایک ایک کام کا حاصل دین ہو گیا جو لوٹ کر کھاتے تھے وہ لوٹوانے پہ آگئے جو قاتل کہلاتے تھے وہ لوگوں کی جانے بچانے لگ گئے یہ سب کیسے ہوا کوئی نئے لوگ آئے کوئی باہر سے بندے پیدا مگائے گئے یا آسمانوں سے سرے نہیں وہی لوگ تھے ایک قیفیت تھی قلب اتھر رسول اللہ سلم میں جس نے کلمہ پڑھا اور حضور کی نظر اس پر پڑھی یا اس کی نظر آپ کے وجود علی پر پڑھی وہ دل سے دل میں ایک بجلی سے چمک گئی دل بدل گئی سوچ بدل گئی کردار بدل گیا بندہ بدل گیا بلیہ وہی ہے رنگ وہی ہے قد وہی ہے لیکن بندہ سارے کا سارا بدل یہ ہیں برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہر نبی جس نے دین سکھایا اس نے وہ کیفیات بھی عطا کی جو اس کی صوبت میں آیا اسے دین پر عمل کرنے کے لئے خلوص اور صفحہ قلب بھی عطا ہو اور نبی کریم صلی اللہ تو سراج منیر ہیں آپ کی روشنی تو کبھی ختم ہوگی نہیں اور نور ہے کہ مسلسل برس رہا ہے اب بات یہ ہے کہ دامن تار تار ہے سمت صحیح نہیں ہے پیٹ پیرے کھڑے ہیں تو یہ جو محنت ہم کرتے ہیں یہ ہے کہ اپنا دامن مرمت ہو جائے اپنی سمت صحیح ہو جائے اور عبر کرم کے چند کترے ہمارے دل میں بھی آ جائیں وہ قیفیت آ جائے جس سے دین پر عمل کرنا محبوب ہو جائے وہ قیفیت آ جائے جس سے دین کے خلاف کرنا جو ہے وہ کوئی میری باتوں میں کوئی تبدیلی کوئی سچ سے محبت جھوٹ سے نفرت کوئی اتباع شریعت سے پیار اور خلاف شریعت سے کچھ کچھ ہوا ہے اور نہیں ہوا تو پھر کیوں نہیں ہوا کیوں استاد پلے سے تو کچھ نہیں دیتا جب تک سورج طلوع غروب ہوتا رہے گا تب تک ارشادات نبوی اور اللہ کی کتاب اللہ کا دین باقی رہے گا جب تک دین باقی رہے گا تب تک برقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تقسیم ہوتی رہیں گی کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ دنیا پہ ایسا ہوگا جو ان برقات و کیفیات کو تقسیم کرتا رہے گا بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں یہ جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے یہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں اور ایک بات سب میں ہوتی ہے اول و آخر ایک بات سب میں ہوتی ہے کہ ساری دنیا اجڑ جائے وہ دامان محمد نہیں چھوڑ سا ہم کا کچھ بھی نہ رہے دامان رحمت صلی اللہ چھوڑتے نہیں بلکہ چھوڑنے کا سوچ نہیں سکتا چھوڑنا تو دور کی بات ہے وہ سوچ نہیں سکتا زندہ کی خطرے میں ہے جی دنیا اجڑ جائے گی سب جو ہوتا ہے ہوتا رہے اور بہت کم کم ملتے ہیں آپ نے نہروں میں دیکھا ہوگا کہ جب نہر کا پانی سست ہو جاتا ہے تو وہ انجینئر ایک ایسی سلوپ بنا دیتے ہیں جس اسے پھر سپیڈ لگ جاتی جسے ہم اپنی زبان میں جال کہتے ہیں کہ نہر کی جال بن گئی وہ اس سطح پہ جاتے جاتے آگے تھوڑی سی اور گہرائی دیکھ اسے تھوڑا سا تیز کر دیتے ہیں آگے پھر بے شک لیول وہی ہو جائے لیکن وہاں سے جب پانی نکلتا ہے تو تھوڑی سی رفتار لے لیتا برقات کا عالم بھی یہی ہے کہ چلنا این قیام قیام تک اللہ کریم جب لوگ محروم ہونے لگتے ہیں تو وہاں ایک جھال بنا دیتے ہیں اور کبھی کبھی تو پورے ڈیم کا گیٹ کھول دیتے ہیں اور یہ بہت کم ہوتا ہے چودہ سو سال کے بعد جو دروازہ حضرت جیر عمد اللہ کی صورت میں کھلا چودہ سو سال کی تاریخ تصوف میں یہ نہیں ملتا اور میں نے یہ بات آج نہیں کی بڑی دیر سے کہتا ہوں بڑی دیر سے جانتا ہوں لوگوں پوست پر اعتراض بھی ہوا مجھے علماء نے لوگوں نے لکھا بھی آپ اپنے شیخ کی عقیدت میں بہت زیادہ کہہ جاتے ہیں یہ میری عقیدت نہیں حقیقت نبی کریم کا ارشاد تھا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے پھر اس کے ساتھ کا پھر اس کے ساتھ کا صحابہ کا تابعین یہ تین زمانے انہیں حضور نے خیر کرون فرما خیر کرنی سم اللہ زین یلون سم اللہ زین یلون موکم رسول اللہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے پھر میرے ساتھ کا اس کے ساتھ کیا بہتری ہے ان میں اہد نبوی میں مرد عورت بچہ بورا امیر غریب پڑا لکھا انپڑ فقیر جو بھی بارگاہ رسالت میں پہنچا صحابی ہو گیا نابینا تھا حضور کی نظر کرم پڑ گئی صحابی ہو گیا اہد صحابی میں جو بھی صحابی کی خدمت پہنچا تابی ہو گیا تیسرے زمانے میں تابین میں جو بھی تابین کی خدمت پہنچا تبا تابی ہو گیا تبا تابین کا الگ دور ہے تابین کا الگ ہے صحابی کا الگ ہے بہترین زمانے ہیں اس کے بعد آپ مجھے چودہ صدیوں کی تاریخ میں کوئی ہستی دکھائے کہ جس کے پاس جو گیا وہ مرد ہے یا غریب پڑا لکھا یا پڑ جو بھی اس کے پاس گیا وہ ذاکر ہو گئے کوئی بندہ بتائیں چودہ سو سال کی تاریخ میں کسی ہستی کا نام لیں ایسا نہیں ہوا تبا تابین کے بعد خال خال لوگوں نے ان کیفیات کو حاصل کیا اور اکثریت صرف ان کے ساتھ رہ کر ان سے پوچھ کر عمل شریعت پر ضرور کرتی رہی لیکن یہ کیفیات ہر دل میں نہیں پہنچ بڑے بڑے بزرگ جن کے نام لیتے ہوئے زبان تھرہ جاتی ہے واقعی اللہ کے بہت بڑے مقرب بن جب کیفیات کی بات آتی ہے تو ان کے پاس لاکھوں لوگ گئے ان سے لاکھوں لوگوں نے ہدایت پر شریعت پر عمل کیا لیکن کیفیات کل بھی پانے والے تین چار یا پانچ نکلے چودہ سو سال بعد اللہ کریم نے ایک اتنی بڑی جھال بنائی کہ پھر سے اس کو ایک عام روانی دے دی کہ ہر آنے والا کیفیات پائے وہ مرد ہے یا عرد وہ بچہ ہے یا بودہ میں نے حضرت رحمت اللہ علی کی مسجد میں پانی بھرنے والے کو فنا فر رسول پایا ہمارے دیات میں عموماً مساجد میں جو خاتم ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ بے نماز ہوتے ہیں صفائی کی چلے گئے پانی بھرا چلے گئے لیکن جو حضرت رحمت اللہ کی مسجد میں پانی بھرا کرتا تھا میں نے اسے بھی فنا فر رسول پایا جو بھی گیا وہ بدکار تھا وہ نیک تھا وہ غریب تھا وہ عمیر تھا وہ بھلا تھا وہ برا تھا جو کچھ تھا پہلے تھا آپ کے پاس پہنچا تو خالی نہ لوٹا کیا یہ بات کہیں تعریف تصوف میں تعوین کے بعد ملتی نہیں ملتی اور یہ معمولی بات نہیں ہے یہ اس کا اپنا عیسان ہے اب یہ ہماری استعداد ہے ہم اس سے کیا حصل کرتے ہیں کسی نے اس کو شورت کا ذریعہ بنانا چاہا کسی نے اس بیس میں چندائے کٹھر کرنا چاہا کسی نے اپنے آپ کو پیر منوانا چاہا یہ بڑی چھوٹی 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 بات ہیں ایسی بات ہیں جیسے بندہ ہیرے دے کر خاک خریدے ہیرے دے کر پتھر خریدے یہ تو جوہر ناجاب ہے یہ تو کیسی بات ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے اور یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ یہ مردے کو زندہ کر دیتا اس کے بدلے دنیا خریدی تو کیا خریدا مزہ کی بات یہ ہے عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں نے فنا ببقا تک مراقبات کیے تو پاگل ہو گئے کسی نے سالک و محضوبی تک کیے تو پاگل ہو گئے لیکن یہاں یہ جملہ صادق آتا ہے کہ اینجا مردانا دریا حافر و بردن و آروغ نزدن کہ یہ تو مرد ہیں سمندر پی گئے اور ڈکار نہیں مارا یہ تو مردوں کی جگہ ہے یہاں تو مرد ہیں سمندر پی گئے لیکن ڈکار نہیں مارا مردانا یہ جو مردانا یہاں 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 آپ کو مردانا پیدہ مردانا 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 یہاں اپنے آج اور کل کو ناب دے رہیے اللہ کریم ہمیں خیر کی توفیق دے شرس پناہ میں رکھے ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اس عظیم ہستی کی برکات سے برپور استفادہ کرنے کی توفیق اتاب فرمائے آخر دعوانان اللہ رب العالمين وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے